بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی اکبر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چانل فری پتمتے آج کی ویڈیو کے اندر ہم چوک کو وہ جو ہے وہ اکسپوز کریں گے کہ چوک کے اندر جو سگنر لگے ہوتے ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ سامنے چوک ہے بالکو پریکٹیکل دکھاؤں گا آج بک سے تھوڑا سا ہٹ کر اور تھوڑا سا منفرد انداز میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اس کو کہتے ہیں ایز اولا ایز اولا دی تریفک کو ٹھیک ہے یہ سامنے یہ لینے مثلا یہاں پر یہ میرا پاؤں ہے یہ یہاں سے یہ شروع ہو جاتا ہے ایز اولا یہ آپ دیکھ رہے ہیں آگے چلتے ہیں یہاں پر یہ سگنل پانچ جگہوں پر لگا ہوتا ہے یہ والا یہ ایز اولا تریفک پر لگا ہوتا ہے سپارتی تریفک پر لگا ہوتا ہے جہاں پر کس توکلو وہاں لگا ہوتا ہے یا سلوہ جنتے پر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جس جگہ لگا ہوتا ہے وہاں سے آپ نے دائیں سہر سے گزرنا ہے ادھر سے نہیں گزر سکتے اس طرف سے نہیں آپ نے ہمیشہ دائیں سہر سے گزرنا ہے اس میں اگر ورڈ آجائے زولتارے سوال فالسو ہوتا ہے پساجو یا پسارے آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ رات کو چمکتا بھی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیشہ کارے جاتے کے اندر ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے جاتا ہے یہ ایک جو ہے نا کارے جاتا ہے اس کونے سے لے کر اس کونے تک یہ کارے جاتا ہے یہ سیکھلو آجا رہا ہے اچھے کلستے بھی اس کو کہتے ہیں اچھا یہ سنسو بتاتو ہے یہ والا یہ سگینل سنسو بتاتو کا یعنی کہ ہم اس طرف سے گاڑی نہیں لے جا سکتے بلکہ ادھر سے گاڑی آ سکتی ہے ابھی کچھ اور بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ دائیں بھی آپ جا سکتے ہیں بائیں بھی جا سکتے ہیں اس کیوں کسی نے گاڑی ماری ہے یہ بڑا پیڑا کر دیا ہے جیسے میں بولتا ہوں نا عالم فاضر بننے کی کوشش مت کیا کریں تو دہا سے گاڑی جو ہے آرام سے چلائے کریں یہ گاڑیاں چاہ رہے ہیں یہ چاہو کے اندر ہیں اچھا اس میں رتوندہ آجا سوال فالسو ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے گاڑی آپ ادھر سے گاڑی جا سکتی ہے اور اس طرف سے بھی گاڑی جا سکتی ہے تو ابھی ساتھ ساتھ کچھ اور پریکٹیکل آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ ابلیگوں کا سگنل ہے اس میں پساجوں یا پسارے آنا چاہیے یہ دویتوں کا سگنل ہے ٹھیک ہے اس میں آپ ادھر سے نہیں جا سکتے ہیں ادھر سے گاڑی آ سکتی ہے یہ پوائنٹ کو پر لگا ہوتا ہے آگے چلتا ہوں ایک چیز مین آج آپ کو دکھانے لگا ہوں وہ بھی لائف یہ اوپر والا سگنل آیا ہے پرچی دنسے کا دارے پرچی دنسا نیچے والا ابلیگوں کا ہے ٹھیک ہے دارے پرچی دنسے کا مطلب ہوتا ہے جس روڑ کو پر آپ آ رہے ہیں اس روڑ کو پر یہاں پر آپ کے پاس حق نہیں ہے کہ آپ پہلے چوک میں انٹرو ہوں آپ نے یہ جو گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو رستہ دینا ہے ٹھیک ہے دائیں بھی اور بائیں بھی دسترہ اور سنیسترہ لیکن یہ ایک سوال آتا ہے کہ زمین کے اوپر ترائی انگلو بنا ہوا ہو سکتا ہے دارے پرسیدنسے کا سگنل یہ دیکھئے یہ یہ آپ کو ایک لین لگی ہے یہ بیانکو رنگ کی آشا یہ بیانکو رنگ کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ دیکھ لیں یہ ایک ایسا سگنل ہے جو زمین پر بنا ہوا ہو سکتا ہے یہ یہاں پر پرسیدنسے کا سگنل بنا ہوا یہ میں آپ کو دکھانے کا میرا مقصد تھا ٹھیک ہے آگے چلتا ہوں اور مزید اس کے اندر سگنل ہیں چوک میں لگے ہوئے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں آج یہ پروگرام لائف یہاں پر یعنی کہ پیکٹیکل کے طور پر آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں رتوندہ آجائے سوال فالسا ہوتا ہے یہ رتوندہ ہوتا ہے رتوندہ نہیں ہوتا یہ پاڑی کا مزے لیجیے ساتھ موسم بھی اور نئے یہاں پر آئی دوب نکلی ہوئی ہے اگر یار یہ بھی ویڈیو ویرل نہ نہ ہوئی ویرلت خیر مشکل ہی ہو پھر مزہ نہیں آئے گا پڑھانے کا بھی کیونکہ میں بھی جو بن تھک چکا ہوں یار اس چینل پر ویڈیو بنا 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 ٹھیک ہے ابھی جو واشٹ ہے میں نا وہ پورا نہیں ہو رہا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ یا ساری ویڈیو پورا دیکھا کریں شیئر بھی کیا کریں تاکہ امروی واشٹ آم کلیر ہو جائے اور چینل کو مونٹائز کرنے میں آسان نہیں ہو جو لوگ لائک کارے فالو کرتے ہیں ان کی دل کے گھرائیوں سے شکریہ یہاں پر ایک جنجڑ ایسا بنا ہوا یہ ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ کالے جا رہے وہ پیس سے چتہ جا رہا ہے اور مزید یہاں پر میں آپ کو دخانے کی کوشش کرتا ہوں جو سگنل لگے ہوئے ہیں ان کا کیا مطلب ہے پریکٹیکل آچ تھوڑا سا ویڈیو سے ہٹ کر یہ ہماری آج کی ویڈیو ہے ٹھیک ہے یہ وہ چیزیں جو آپ کو پریکٹیکل جو ہے نا وہ ضرورت پیش آتی ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم یہاں آتے ہیں یہاں لکھا ہے لویلو ویرد ایک اکتوبر سے لے کا کتی مرش تک یہ ہے نا لو نے دی تو لے کے اسکلوسوسیو فستیوی ٹھیک ہے یہ فستیوار دن ہوتے ہیں یہ گاڑی جو ہوتی ہے تین یورو تک وہ نہیں جا سکتی ٹھیک ہے اور اس کو اوپر یہ ہے نو گاز اندیکس ہوتے ہیں اور اس کے اندر دو جو ہے اندیکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اوپر کا مطلب ہے یہاں یہ لگا ہوتا ہے وہاں سیکل والوں کا راستہ ہے وہ بھی ہم دیکھنے کو کوشش کرتے ہیں ساب سے پہلے ہم سیکل والوں کا راستہ دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں ایک سوال آتا ہے زمین پر سیکل والوں کا نشان بنے ہوتے ہیں یہ ہیں وہ سینی ہو آپ نے ان کو رستہ دینا ہے ان کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرنی ٹھیک ہے اگر ان کو پرسیدن صاحب نے لازمی دینا ہے ہر صورت میں دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں وہی ہے یہاں پر بھی کسی نے شراب پی کر میرے خیال یہ ماری تھی سپیڈ زیادہ تھی ایک سوال ہے تھا جب آپ چاہو کے قریب جاتے ہو رہا ہوں تو لازمی ہو جاتا ہے ابلیگو ہے کہ اپنی سپیڈ کو آستہ رکھو سوال ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سنسو ویتا تو کہہ یعنی کہ اس طرف سے آپ گاڑی ادھر سے اگر گاڑی آئے گی تو ادھر آپ نہیں جا سکتے بلکہ یہ گاڑی جو ہے یہ دیکھیں یہ سے ہی جا رہی ہے اس طرف جانے ادھر سے یہ گاڑیاں آتی ہیں اس کا یہ مطلب ہوگا تو باقی یہ وہی ہے ابلیگو کا تسارے دیکھتے ہیں یہ میں نے آپ کو کہا تھا نا وہ مرونے کلر کے ہوتے ہیں ٹورسٹ ایریا کے یہ ٹورسٹ ایریا کا اندھی کسیونے کا یہ مونٹی بیلو کا ہے وہ اوپر اس کا مطلب یہ ہے یہ دویتوں کا سگنل ہے البتہ جس گاڑی کا وزن ساڑھے تین ٹن سے زیادہ ہے وہ یہاں نہیں جا سکتی ہے شہر کے اندر جائے پینڈ کے اندر نہیں جا سکتی ہے ٹھیک ہو گیا ہے کہ اب ہم جو ہے نا روڈوں پر جو نشان ہے ان کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے ابھی سب سے پہلے تو یہاں پر آئے گی اترا ہی ایک دوسری ہے لیکن اس کا نا یہ جو ہے نا یہاں سے لے کر وہاں تک ایک کرے جاتا ہے یہ جگہ سے لے کر اس کونے تک ایک کرے جاتا ہے وہ جہاں جنگلہ سے لگا ہے اس جنگلے تک ایک سترادہ ہے اس جنگلے سے لے کر اس جنگلے تک ایک سترادہ ہے اور اس کونے سے لے کر اس کونے تک ایک کارے جاتا ہے کارے جاتا جو ہے وہ دو کرسیوں میں تقسیم ہوا ہے یہ البتہ دو پی حسن سخصہ ہم نے سے گھڑیاں آبی رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے وہ فیوم میں آپ فیوم میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ فیوم میں وہاں پر جو ہے نا وہ لگا ہوتا ہے سگنل وہ پانی کا جس میں گاڑی گیر سکتی ہے رات کو وقت جب آپ اتحان سے یعنی کہ ریت روما چکے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو آئی دکھاتا ہوں آج کی ویڈیو کے اندر کو جب آپ کسی اربانہ کے اندر انٹر ہوتے ہیں نا سمجھو کہ وہاں ایک بورڈ لگا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس شہر میں انٹر ہو چکے ہیں یہ جو سڑک ہے یہ شہر میں انٹر ہو چکے ہیں جیسے وہ موٹی پہلو وچن تین نے لکھا ہوا ہے مطلب یہاں سے موٹی پہلو وچن دنوں شروع ہو چکا ہے یہاں انہوں نے پھر بورڈ لگا دیا ہے کہ برہ میربانی جس کا وزن ساڑھے تین ٹن سے اباو ہے زیادہ ہے سپریور ہے وہ نہ گزرے ساڑھے تین ٹن تک گاڑی گزر سکتی ہے کی کو گیا اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جی زمین پر لینے لگی ہوتی ہوتی ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ یہ تو ہوگی دیس طرح اور یہ ہوگی چنٹرال لے یہ دیکھو یہ کنٹینو ہے اور یہ ہوگی سنیس طرح یہ ایک کارے جاتے کو تقسیم کر رہی ہے یعنی کہ ایک کارے جاتے کو انہوں نے دو کرسیوں کے اوپر تقسیم کر دیا ہے یا ایک کارے جاتے سنسی انہیچ میں تقسیم کر دیا ہے دو پیہ سنسوں میں ٹھیک ہے اس کے اندر انہوں نے تقسیم کر دیا ہے تو وہاں پر ہم وہ چوک ہے اور یہ دیکھئے یہ سو میٹر دارے پرسیدنسے کا سینر پر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے البتہ اوپر سو ایم لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سو میٹر کے بعد آپ نے اس جگہ پر جو ہے وہ دینا پرسیدنسے میں آپ کو زوم کر کے دکھتا ہوا اس جگہ یہ چوک جو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے پرسیدنسہ دینا ہے تو یہ گاؤں ہے مجھے پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈی اچھے لگے یا نہ لگے لیکن آپ لوگوں سے ایک رکوست ضرور ہے یا تو میں سبھیں بتا جی بتا دیں کہ میں یہ چینل ہی چھوڑ دوں کیونکہ اس کا واش ٹیم مٹھانا سو ہو گیا ہے باقی رہ گیا بائیسو آپ دوستوں کی مدد سے وہ لوگ ہے تو پلیز ساری ویڈیو دیکھیں بار بار دیکھیں تاکہ واش ٹیم پورا ہو جائے میں آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی ویڈیو بناتا روں گا انشاءاللہ یہ تھوڑی بڑی بڑی لمبی ویڈیو بنا دیتے تھا کہ کوئی سو آدمی دیکھ لیتے ہیں دس پترہ گھنٹے پر واش ٹیم مل جائے گا ٹھیک ہے لیکن وہ بائیسو گھنٹہ کیا سے پورا ہوگا یہ مجھے بھی سو مہینی آتی یہ آپ لوگوں کے پیار اور محبت سے ہی ہوگا اگر ویڈیو آپ لوگ شیئر کرو گے تو ہوگا ورنہ بہت مشکل ہے ہاں یہاں پر آتے ہیں یہ آٹیفیشل جو ہے نا یہ ایک دوسی ہے ٹھیک آہ نو آٹ اے یہاں آترا بس میں تو پیدو نالے اور دوسی بھی ہے اس جگہ پر آپ نے لازمی پرچی دنسا دینا ہے وہ دیکھو وہ سٹاپ لکھا ہوا نا گاڑی روک گئی گاڑی ہو یا نہ ہو سٹاپ والا جگہ پر آپ نے گاڑی روک نہیں ہے میں دکھاتا ہوں جا کر ٹھیک ہے اکثر میں دوست جو ہیں سوال یہ گلتہ دیتے ہیں سٹاپ پر رکھنا ضروری ہوتا ہے بیشہ گاڑی نہیں بھی تھی وہ رکھی آپ کے سامنے یہ زمین پر سٹاپ لکھا ہوا اور اس کو بولتے ہیں تراث ورسالے دی ارسٹو یہ یہ دبائی یہ جو ہے تراث ورسالے دی ارسٹو یہ لوگ جو ہیں یہ گلتہ آ رہے لیکن خیر ہے یہاں سب بھی گلتہ ہیں یہ ایک دو گلتہ آگا کیا ہوا یہ اوپر جو سٹاپ کا سلنے لگا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے جی بتات ہوئے ہے مرکولے دی سات بڑے سے لے کر دو بے تک یہاں آدمی کے لئے کوئی چیز نہیں گزر سکتی سرما تا سوستا بھی منعا مطلب یہ ہے کہ اس طرف سے بھی اور اس طرف سے کوئی گاڑی نہیں آئی اس دن یہاں پر مارکٹ لگتی ہے یہ اتراث ورسال میں توپہ دنالے اور آخر میں یہ جس کے اوپر وہ لوگ جا رہے ہیں جب میں جا رہا ہوں اس کو بولتے ہیں مارچہ پیت دی اس کو کیا بولتے ہیں مارچہ پیت دی اس کو پر گاڑی بھی نہیں چل سکتی اس کو پر سیکل والا بھی نہیں چل سکتا موٹسیکل والا بھی نہیں چل سکتا صرف پیدل والے چل سکتی ہیں یہ ہوتا ہے مارچہ پیت دی رائٹ ہو گیا ایک سوال آتا ہے کہ دو پیو سنسو میں اگر آپ نے فرمادہ کرنا ہے نا تو مارچہ پیت دی کے ساتھ کرنا وہ گاڑی میں آپ کو دخواہ دیتا ہوں اس نے سوستا کیا ہوا ہے لیکن یہاں سوستے کی اجازت ہے اس لیے اس اگر آپ نے کچھ سواری اتار نہیں ہے یا چڑھانی ہے یا پھر آپ نے دروازہ کھولنا ہے یہ دروازہ کھول لائے گا نا اس طرح تو اس کو اپنے انتہان سے دروازہ کھولنا چاہیے جب یہ سنسٹری سیڈ پر لگاتا ہے کرتا ہے سوستا لیکن اس نے گلت کھولا ہے اس کے پچھے میں آ رہا تھا آپ کو کھولنا چاہیے تھا دیکھ کے کھولنا چاہیے تھا پھر ٹھیک رہتا ہے سوالا لیکن سوال آتا ہے بار بار جب آپ اترتے ہیں نا تو دروازہ جو ہے وہ آرام سے کھول لو پیچھے سے دیکھ کر کھول لو کوئی آدمی یا نہ آ رہا ہو ٹھیک ہے تو باقی یہ گاڑیاں صاحب نے سوستے کی ہوئے ہیں لیکن قانون کے مطابق یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر اجازت ہے ٹھیک ہے شہر کے اندر اگر سنسونی کو سڑکو تو آپ دونوں طرف بھی سوستہ کر سکتے ہیں البتہ درمیان میں جو ہے وہ تین میٹر جگہ چھوڑ کر ٹھیک ہو جہاں سے ایزی سے گاڑیاں جو وہ گزر جائیں اگر یہ ویڈیو یا رہا آپ لوگوں کو اچھی لگے شیئر کریں لائک کریں نہ بولیے گا انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ اللہ نگائبہ